بساول شہر میں بیتے کئی ورشوں سے آل امران فانڈیشن ہر رمضان میں ٹرین میں سفر کر رہے یاتریوں کو مفت میں سہری کا آئی جن کرتا ہے وہ اس ورش دوہزار چوبیس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے رمضان مہینے میں ٹرین میں سفر کرنے والوں اور بساول اسٹیشن کے باہر روزاروں کے لیے سہری کا انتظام مفت میں آل امران فانڈیشن کا جپلوڈ بساول کی اور سے رکھا گیا ہے وہ جان کر ادھی گئی ہے کہ اس کاریوں کو کرنے کے لیے آل امران فانڈیشن کے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے یواؤ کا اس میں سے یوگ رہتا ہے جس کے لیے آل امران فانڈیشن کے پدر دکاریوں نے اپل کی ہے کہ جس حضرات کو سہری کرنا ہو وہ اسکرین پر دکھائی دینے والے نمبر پر سمپرک کر سکتے ہیں اگر آپ ٹرین سے سفر کر رہے ہیں تو آپ انہیں اپنا برت نمبر اور ٹرین کا نام بتا دے آپ کو آپ کی جگہ پر بساول ریلو ایسٹیشن پر سہری پہنچا دی جائیں گی اس ویڈیو کو سواق کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو سہری کرنے والے مسافر ہیں ان تک یہ خبر پہنچ جائے آئیے جانتے ہیں کہ آل امران فانڈیشن کے پدر دکاریوں نے اور کیا کچھ کہا بکیڈ ایم نیز لائیو کے مبارک کھٹک رپورٹ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بکیڈ ایم نیز لائیو اور اس وقت اب یہ موجود ہے بھستاوائی شہر کے گوشین اگر کازی پلوٹ کے اندر اور یہاں پر آل امران فانڈیشن ہمارے ساتھ میں موجود ہے جو بیتے کئی ورشوں سے جو ہے رمضان کے اندر سہری کا انتظام کرتا ہے ہمارے ساتھ میں اس وقت جو ہے آل امران فانڈیشن کے پدر دکاری موجود ہے بھائی سب سے پہلے جو میں آپ کا نام جاننے کھوں گا میرا نام ہے سلمان سلمان بھائی آپ جو یہ خدمت کرتے ہیں کس طرح کی خدمت ہوتی ہے اور کتنے سالوں سے جو آپ یہ خدمت کر رہے ہیں یہ خدمت ہم لوگ بیتے پانچ سالوں سے کر رہے ہیں ہمارا کھانا جو یہ اپنی کازی پلوٹ مسجد ہے یہی پہ کھانا بنتا ہے ترہی کے بعد میں کھانا سٹارڈ ہوتا ہے بننا 12 سے 12.30 پہ یہاں ہماری پیکنگ ہوتی ہے اس کے آج میں اسٹیشن پہ ہم اس کو ڈسٹیبٹ کرتے ہیں اور باہر جو اسٹیشن پہ ریلوے میں پارکنگ ہے وہاں پہ بھی ہم دسترخان لگاتے ہے جو مسافر اسٹیشن سے باہر نکلتے ہیں ان کے لئے باہر انتظام رہتا ہے سہری کا اور جو مسافر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یہ ان کے لئے بھی انتظام رہتا ہے سب پیکنگ کر کے دیتے ہیں وہ ان کا ٹکیٹ ہمیں وٹس اپ کرتے ہیں اور ان سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی گھوپ بھوگی کے باہر آئیے پلیٹ فارم پہ ہم لوگ ان کو ڈسٹیبٹ کرتے ہیں یہ آپ کر رہے ہیں کتنے ورشوں سے کر رہے ہیں یہ الحمدللہ پانچ سالوں سے ہمارا کام چل رہا ہے بہت لوگ ڈاؤن میں کچھ سے ایک سال ہمارا کام بن رہا ہے اس کی وجہ سے اس خدمت کے لئے جو ہے آپ کے ساتھ میں کتنے یوہ جو ہے رہتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ ہمارے محلے کے ساٹھ سے ستر لڑکے ہیں جو اس میں خدمت کو انجام دے رہے ہیں آپ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن کے پر آپ جاتے ہیں تو آپ نے اس کی جو ہے پرمیشن وہ گرلی ہے جہاں رہے ہیں ہاں اس کی ہم نے پرمیشن لیا ایک مال سے لیے اور اسٹیشن ماسٹر سے لیے ہم جب رات میں کام کرتے تو ریلوے پرشا سان کے میں ہمارے کو بہت اچھا سپورٹ رہا ہے ان کے ساتھ میں ان کا ذنیاوات کرتے ہیں شکریہ یہ جو جیسا آپ بتا رہے ہیں ریلوے اسٹیشن کے پر یاتری آپ کی بھوگی تک آپ کی یاتریوں کی بھوگی تک جاتے تو ان کو کیسا پتہ چلتا ہے کہ شہر کے اندر جو ہے آپ جو ہے سہری کا انتظام ہم نے ہمارے ایک میسیج بنایا ہے واتس اپ پہ اس میں میٹر لکھا ہوا ہے کہ جو انسان کو سہری کرنا ہے وہ ہمارے نمبر دیئے پہ اس پہ ہمیں واتس اپ بھی کرتے ہیں ان کا ٹکٹ اور ہمیں فون کرتے ہیں تو ہمارے ٹیم ان سے کہتے ہیں کہ آپ جب بھوش آل اسٹیشن پہ آئے گے تو آپ کے پلیٹ فارم پر جو گاڑی آئے گی آپ اپنی بھوگی کے باہر آئے گے اور ان کے ٹائمنگ کے ساتھ سے ان کو سہری مہیا کراتے ہیں بکی ٹائم نیوز لائے کے اوپر وہ جو نمبر آپ شیئر کرتے ہے وہ ایک بار بتا سکتے ہیں اس کے اندر ہمارے ایک عرفان بھائی کا نمبر ہے ایک وسیم صاحب کا نمبر ہے اور ایک میرا نمبر ہے وہ آپ کے سکرین پہ دیا جائے گا نمبر بھائی کیا کہ ہمارا بھولا یہ ہے کہ ہمارے جو پات سال سے الحمدللہ محنت چاہلو ہے تو اسی محنت یہ چاہلو ہے کہ بہت سے جگہ اوپر اسٹیشن اوپر سہری کیا بہت پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو تو یہ رفان بھائی انہوں نے اسی بات کیے تھے کہ جیسے پرابلم جو لوگوں کو ہوتا سفار کرنے والوں کو تو ان تک سہری اپن پہنچائیں گے تو پات سال سے الحمدللہ یہ کام میں لگے ہوئے اور اس سال بھی الحمدللہ کائے ہمیں وہ کام پہ اور ہمارا اس میں ایسا رہتا ہے ہم کیا واتس اپ ایک فارمیٹ بنائے ہوئے تو وہ ہر گروپ میں اور فیس بوک انسٹاگرام پہ سب پہ شیئر کرتے تاکہ زیادہ سے زیادہ آن لائن بکنگ اس کی آئے سہری کے لئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچاتے سہری یہ جتنے بھی مطلب یہ لوگ بھائی لوگ جتنا پیسہ لگاتے تو مطلب کوئی ڈرائیور ہے کوئی میکنیکل ہے یا پھر کوئی مطلب سب ایسے ہی ہاتھ مزہور ہے مگر الحمدللہ یہ سبھی محنت کرتے پورا اور ہم کو بہت سے میسیج کول آتے اماؤنٹ لینے کے مطلب ہم سے کچھ لو مگر ہم لوگ منہ کرتے ہیں ان سے بڑے لوگ بھی ہمارے نہیں بولتے کہ کسی سے لینا نہیں ہے ہم کو اچھ کرنا ہے باقی بہت سے لوگ تو بولتے کہ ہم بھی دینا چاہتے اس میں مگر منہ کرتے اس کے لئے بھائی آپ جو خدمت انجام دیتے تو اس کا جو کچھ پیسہ وغیرہ لیتے گے نہیں الحمدللہ ہمارا تو اس کا کوئی چارج نہیں ہے یہ فیسیبل اللہ ہے اور بہت سے لوگوں کے ہم کو مطلب ایسے میسیج کول بھی اور جہاں پر پارسل دینے جاتے ہم تو وہ بھی بولتے کہ بھائی اس کا کوئی چارج ہے مگر ہم لوگ بولتے کہ مشورت سے ایسا کسی سے چارج نہیں لیتے مگر پھر بھی لوگ ایسا دیتے تو وہ بھی نہیں لیتے اور اس میں جو ہے تین سے چار لوگ جو ہے ہمارے نو لوگ بوڈی کے ہے یہ میں نے بڑے ہمارے تو وہ ایک ان میں شاہد پیلوان اور واسیم بھائی یہ بھی تقسیم کرتے پانی کی بوٹل وغیرہ پورا منت وہ پورا مہینہ وہ ان کے طرف سے پانی کی بوٹل تقسیم کرتے مدلہ ہمارا دس باکس ان کے طرف سے ہم کو ملتے جو ہم ریلوے سٹیشن پر سہری والو کو تقسیم کرتے روز کے اور اس میں پاس سے چھے لوگ جو ہے ہمارے اس کے علی مران فانڈیشن کے تو یہ بڑے ہیں اور یہ سارا مطلب جتنا بھی منیج ہوتا ہے یہ اماؤنڈ کا تو وہ ہی کرتے اور باقی جتنے ہمارے لڑکے ابو 50 to 60 لڑکے ہیں جو پوری محنت کرتے اس میں دس سال کے آٹھ سال کے بارہ سال کے سب بھی ایج کے لڑکے ہیں مطلب 40 to 50 تک